ماں باپ کے نہ فرمان نہ دنیا ہے نہ آخرت ایک صحابی ہے یا رسول اللہ میرا باپ نہ میری کمائی میں سے خرچ کرتا ہے مجھ سے پوچھتا ہی نہیں اور شرعا قانونا اگر میری کمائی میرے باپ کی جو کمائی ہے یا زمین ہے جہداد ہے اس سے الگ میں نے اپنی محنت سے کوئی کمائی کی ہے وہ میری ذاتی چیز ہے قانونا میرے باپ کو بھی پوچھنا چاہیے کہ بیٹا یہ تمہاری چیز میں لے سکتا ہوں یہ پیسہ میں استعمال کر سکتا ہوں قانون یہ ہے تو اس نے قانون کی بات کی کہ میرا باپ میرا مال اٹھا کے خرچ کر دیتا ہوں مجھ سے پوچھتا ہی نہیں آپ نے کہا اس کے باپ کو بلاؤ اس کے باپ کو بلائیا تو وہ انہوں نے پوچھا کیوں بلائ رہے ہیں کہ تیرے بیٹے نے تیری شکایت کی تو اس کو اتنی مہم لگا کہ وہ کٹ کے مر گیا اور عرب کی شاعری تو پھر پوری دنیا میں مشہور ہے آج بھی مشہور ہے تو اس نے دل ہی دل میں کوئی شیر کہے درد بھرے دکھ بھرے اور وہ انہی شیر کو اپنی زبان سے نے دل ہی دل میں کہتا کہتا دربارے رسالت میں مسجد میں پہنچا تو جبریل پہلے آ چکے تھے کہیں لیکن کہ یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ اس سے کہیں کہ پہلے وہ شیر سنا جو تیری زبان سے تو ادا نہیں ہوئے پہ تیرے رب نے عرشوں پہ سن لی ہے آپ نے فرمایا بھائی ہاں تمہارا قیس سنوگا پہلے وہ شیر سنا جو تیری زبان سے نہیں ادا ہوئے اللہ نے سنے کہنے گا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ سچے رسول آپ کا رب بڑا طاقتور رب ہے آپ کے رب کی قسم زبان سے ایک لفظ نہیں نکلا دکھ بری فریاد تھی جو دل کی دنیا ہمیں اٹھے اور وہیں گم ہو گئی سینے سے اٹھے اور سینے میں ہی دفن ہو گئی پر آپ کے رب نے عرشوں پہ سن لیا آپ میں کہا چھو سنا تو صحیح میرے بھائی میں کہا یہ میں نے کہا بچے جس دن تو پیدا ہوا اس دن سے ہم نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا ہم نے تیرے لیے جینا چھوڑ دیا گرمی سے لڑے سردی سے لڑے موسموں سے لڑے حالات کے آہنی پنجوں سے رزق نکالا جبڑوں سے رزق نکالا جوانی کو قربان کیا صحت کو قربان کیا اپنے جذبات کو سلا دیا تیرے چہرے کی ایک مسکر آہر دیکھنے کے لیے ساری ساری رات کام کیا سارا سارا دن کام کیا کبھی دھوب میں کبھی سردی میں کبھی گرمی سے لڑا کبھی سردی سے لڑا کبھی موسم سے لڑا کبھی بھوک سے لڑا تجھے کھلایا خود بھوکا رہا تجھے پلایا خود پیاسا رہا تجھے شاؤں میں لٹایا خود دھوب میں بیٹھا تجھے سکھ پہنچایا خود دکھ جھیلا میری تو زندگی پھر تیرے لیے ہوگی میں نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا جب کبھی تو بیمار ہوا تو ساری رات میں اور تیری ماں تیرے سرانے بیٹھ کے دھڑ دھڑ دل دھڑک رہے ہوتے تھے کہیں مر نہ جائے کچھ ہو نہ جائے ہسپتال پہنچیں ڈاکٹر کو بلاؤ ٹریکسی بلاؤ گاڑی بلاؤ رکشہ بلاؤ جندی سے ہسپتال پہنچاؤ اسی خوف ناک خیالات میں ہم روتے تھے پگھلتے تھے ٹوٹتے تھے بکھرتے گئے چلے گئے خوشک پتے کی طرح اور تیرے چہرے کی ایک مسکراہت کے لئے ساری مسکراہتیں بھول گئے تجھے صحت مند دیکھنے کے لئے اپنی صحت کے سودے کر دیئے اور اس طرح ایک دن نہیں گزرا یہ شب و روک گزرے دن اور رات گزرے لیل و نہار گزرے بہار و خضان گزری رت بدلی موسم بدلے بادل اندھیری بارش آئے اور گئے یہاں تک یہاں تک یہاں تک کہ تُو پروان چڑھتا گیا میں ڈھلتا گیا ستجھ میں جوانے میں رنگ بھرا اور بڑھا پہ نے میرے سارے رنگ نوچ لیے تُو سیدھا کھڑا ہوا تنے کی طرح میری کمر جھگ گئی کمان کی طرح اور میں آسرے کا موتاج ہوا تُو طاقتور ہو کے جوان ہوا پھر مجھے خیال آیا کہ میں اس کی انگلی پکڑ کے چلا گود بٹھا کے چلا کندھے بٹھا کے چلا ہاتھ بٹھا کے چلا اس کے لیے دردر کی ٹھوکریں کھائیں آج جب میں بوڑا ہوا ہوں تو اب یہ میری انگلی پکڑے گا میرا ہاتھ پکڑے گا میں اس کی لاتھی بنا یہ میری لاتھی بنے گا لیکن ایک دم میرے بیٹے تیری آنکھیں ماتھے پہ چڑ گئیں تیرے تیور بدل کے تو مجھے یوں دیکھنے لگا جیسے میں تیرا باپ نے میں تیرا نوکر ہوں تو میں نے اپنی زندگی کو جھٹلا دیا اور میں نے کہا میں خواب دیکھ رہا تھا کہ میں باپ ہوں نہیں نہیں میں باپ نہیں میں نوکری ہوں میں پڑوسی ہوں پڑوسی ہوں تو اچھا میرے دوست اگر میں پڑوسی ہوں تو پڑوسی کو بھی تو لوگ پوچھی لیتے ہیں کبھی مجھے پوچھی لیتا کہ بھائی کیسے چیز کی ضرورت نہیں کچھ آیا تو نہیں یہ اتنے درد بڑے اشار ہیں کہ میرے تو اتنی فصاہات ہے نہیں کہ میں اس کا ترجمہ کر سکتا لیکن یہ وہ اشار تھے کہ میرے نبی زارو قطار روت اور آپ ٹھوٹ پڑے اور آپ کی داڑی آنسوں سے تر ہو گئی اور آپ نے اس کو گریبان سے پکڑا اور جن جھٹکا دیکھا اٹھ جائے تفاہ ہو جائے انتو مالک لعبیق تو باپ کے خلاف مقدمے کرتا ہے نکل جائے تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے یہ صرف روز شب قدر سے متعلق نہیں ہے کہ ماں باپ کا ناف فرمان ہے تو اس کی شب قدر برباد ہو گئی ماں باپ کا ناف فرمان ہے تو سب کچھ برباد ہو گیا